اسلام علیکم میں ہوں ونیزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کچنید ونیزہ یوٹیوب چینل آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار اور جھٹ پٹ سے بننے والی قطر کی نیشنل ڈش چکن مجبوس تو جلدی سے دیکھتے ہیں ہمیں چکن مجبوس بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ہم ایک کلو چاول لیں گے کچھی بانس پتی یعنی تین گلاس انہیں پانی میں اچھی طرح بھگو کر رکھ دیں گے ایک ادت مرگی لیں گے اس کے ونگز بریسٹ اور لیک پیس لیں گے انہیں بڑے بڑے حصوں میں کاٹ لیں گے سب چھوٹا آپ نے نہیں کرنا اس طریقے سے بڑا بڑا رکھنا ہے تین ادت میڈیم سائز کے پیاز لیں گے اس اس طریقے سے کاٹ لیں چار ادت میڈیم سائز کے ٹوماتر لیں گے اس اس طریقے سے گول سلائسز میں کاٹ لیں ایک ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ چار ٹیبل سپون بریانی مسالہ لیں گے آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون حلدی پاوڈر ایک باؤل جتنا فریش ہرا دھنیا لیں گے سچی طرح چاپ کر لیں ایک ادت سابت نیمو لیں گے مج بوس میں بلیک لیمن یوز کیا جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں وہ نہیں ہوتا اس لئے ہم اس کی جگہ سمپل لیمن ایٹ کریں گے دو ٹیبل سپون نمک لیں گے اسی نمک کو ہم مسالے میں بھی ڈالیں گے اور چابلوں میں بھی ایٹ کریں گے چار ادت ہری علائچی لیں گے اس کے موں کو اس طریقے سے کھول کر ایٹ کریں گے چار ادت میڈیم سائز کی ہری مچیں ایک ٹیبل سپون سوکھا دھنیا پاوڈر ایک کپ اویل تو یہ تھیں ہماری ساری چیزیں اب بنانا شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک بھٹن لیں گے اس میں اویل ایٹ کریں گے اویل کو ہلکا سا گرم ہونے دیں گے تویل ہمارا گرم ہونا شروع ہو گیا اب ہم اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے پیاز کو گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اسے بہت زیادہ اپنے فرائی نہیں کرنا آنچ آپ اس کی میڈیم ٹو لو فلیم رکھیں تو پیاز ہمارا گولڈن براؤن کلر کا ہو گیا ہے اب ہم اس میں چکن ایٹ کر دیں گے چکن کو اب دو منٹ تک فرائی کریں گے آنچ آپ اس کی میڈیم ٹو لو فلیم رکھیں تو چکن کو ہمارے ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں اب ساری چکن کی سائٹس چینج کر لیں گے اور اس میں مسالے اٹ کریں گے تو سب سے پہلے ادرک لیسن کا پیسٹ سابت لیمون سوکھا دھنیا پاوڈر کٹے ہوئے ٹوماٹر اٹ کر دیں گے حلدی پاوڈر بریانی مسالہ اسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں ہری الائچی ہری مرچے چوب کیا ہوا فریش ہرا دھنیا نمک ایڈ کریں گے سارے نمک کو ہم ایک دفعہ میں ایڈ نہیں کریں گے ابھی ہم تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے باقی کو ہم چاولوں کے لیے سائٹ پر رکھ لیں گے اب چمس سے ہلکا سا مکس کر لیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں گے اب چمس سے اچھی طرح مکس کریں گے اور اسے آٹھ سے دس منٹ کے لیے میڈیم تو لو فلیم پر ڈھک دیں گے تو آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں ڈھکن اٹھا لیتے ہیں تو مسالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس کی فلیم ہم لو کر دیں گے اب ایک نون سٹک برطن لیں گے اس میں تھوڑا سا اوئل ایڈ کریں گے اور اوئل کو ہلکا سا گرم ہونے دیں گے اب جو ہمارا مسالے کا چکن ہے اسے اٹھائیں گے اور جو ہم نے نون سٹک پین میں اوئل ایڈ کیا ہے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم سارے چکن کو اوئل کے اندر ایڈ کر دیں گے تو سارے چکن کو ہم نے اوئل میں ایڈ کر دیا ہے اب اسے ایک سے دو منٹ تک فرائی کریں گے اب جو ہمارا مسالے میں لیمو تھا اس کو ہم نکال دیں گے اب مسالے کے اندر چاولوں کے لیے پانچ گلاس پانی ایڈ کر دیں گے چمت سے ہلکا سا مکس کریں گے اب جو ہم نے نمک بچا کر رکھا تھا اسے ایڈ کر دیں گے یاد رہے پانی میں نمک آپ کا تیز ہونا چاہیے اب چمت سے ہلکا سا مکس کریں گے اور پانی کو جوش آنے تک اسے ڈھک دیں گے تو جتنی دیر میں پانی میں ہمارے جوش آ رہا ہے اتنی دیر میں چکن ہمارا ایک سائٹ سے لائٹ براؤن کلر کا فرائے ہو گیا ہے اب ہم سارے چکن کی سائٹس کو چینج کر دیں گے اور اس کی دوسری سائٹ کو بھی لائٹ براؤن کلر آنے تک فرائے کریں گے تو چکن کی دونوں سائٹس ہماری لائٹ براؤن کلر کی ہو گئی ہیں اب flame off کر دیں گے اور اسے سائٹ پہ رکھ دیں گے تو پانی ہمارا boil ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں چاول ایٹ کر دیں گے چمت سے ہلکا سا mix کریں گے اب پانی کو خوشک ہونے تک پکائیں گے آج آپ اس کی high flame رکھیں تو چاولوں کا پانی ہمارا اچھی طرح خوشک ہو گیا ہے اب چاولوں کو ہم دم لگائیں گے دم لگانے کے لئے کپڑا رکھیں گے اوپر ڈھکن لگائیں گے اور نیچے ہم اس کے توا رکھیں گے اور اسے 20 منٹ کے لئے دم دے دیں گے آج آپ اس کی low flame رکھیں تو 20 منٹ ہو چکے ہیں دم کھول لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چاول ہمارے تیار ہو گئے ہیں اب flame off کر دیں گے اور اس کے اوپر چکن کے پیس رکھ کر اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے تو تیار ہے ہماری زبتسی مزیدار سی جھٹپٹ سے بننے چکن مجبوس کو کھا کر چک کر چک کر لیتے ہیں کس طرح کی تیار ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چکن ہمارا کتنا soft اور اچھی طرح پکا ہوا ہے اب اسے کھا کر دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کا تیار ہوا ہے ہم نے چکن کو fry کیا ہے اگر آپ کے پاس oven ہے تو آپ اسے oven میں بھی بیک کر سکتے ہیں اب کھا کر دیکھ لیتے ہیں تو کھانے میں بھی بہت ہی مزے دار اور جوسی تیار ہوا ہے آپ اس ریسپی کو زور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی نوٹفکیشن کو پریس کرنا مدبولیے گا تک کہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ